اگر بھوک نہ ہو تو پھر جو مرضی بھی آ جائے نخرے نخرے ہیں آپ اپنی زندگی میں ذائقہ اگر لینا چاہے تو اچار کا بھی آ جاتا ہے لطف لینا چاہے تو چٹنی کا بھی آ جاتا ہے اور اگر مزاج آپ گھٹن والا بنا لے ایک اٹینشن لے دیکھیں نا تین سو ساٹھ ہڈیاں انسانی جسم میں گھٹنے میں درد ہے تین سو ساٹھ ہیں ان میں سے تین سو ان سٹھ ٹھیک ہیں صرف ایک میں درد ہے بندے نے پوچھا طبیعت کیا ہے کہتے ہیں میرے گھٹنے میں بڑی درد ہے اور بھئی ایک درد میں ہے نا تو باقی تو ٹھیک ہے نا ساری باقیوں کی بھی تو بات کر نا ہم کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ذکر مصطفیٰ کے لیے ملاد مصطفیٰ کے لیے پیر صاحب آپ کو تو یہی کام ہے تو ہم تو بڑی آزمائش میں میں آپ سے ارز کروں گا اگر یہی والی سوچ سے آبا کی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے جنگیں ساری ختم ہو لیں پھر حضور کے حسن کا ذکر کریں گے وہ کہتے ہیں پہلے سارے منافقین سے نمٹ لیں پھر نبی پاک علیہ السلام کے علم شریف کی تعریف کریں گے وہ کہتے ہیں پہلے سارے دکھوں سے گزر جائیں پھر ہم بتائیں گے کہ نبی پاک کی ظلف کس طرح کی تھی لیکن انہوں نے اس طرح نہیں کیا اس طرح نہیں کیا بدر کی جنگ بھی ہوتی رہی رضیرہ تیانس بن مالک صویرے ہمیں یہ بھی بتاتے رہے کہ رات میں نے حضور کو دعا مانگتے بھی دیکھا ہے جنگ کرتے بھی دیکھا ہے اور یہ صحیح بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہتے ہیں لوگوں یہ بھی میں نے دیکھا ہے نوگوں میں نے دیکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے رات کوئی چھڑی سے نشان لگا دیئے تھے کہ صویرے ابو جال یہاں مرے گا صویرے اتبا اتبا یہاں مرے گا اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ جھپا رہا تم پر کروڑوں درود تو عزیز دوستو دیکھیں نا بدر کے دن بھی جب آزمائش تھی اللہ کرے آپ کو سمجھائے میری بات جب فوجے سرحدوں پہ کھڑی تھی ہزار کا تین سو تیرہ سے مقابلہ تھا اور تلوارے کوئی نہیں اسلح کوئی نہیں زرح کوئی نہیں یہ سارے دکھ بھی ساتھ رہے اور نبی پاک کے علم کی فضیلت بھی وہ ساتھ ساتھ بیان کرتے رہے اگر اس طرح ہماری طرح کا مزاد بنا لیا جائے تو پھر وہ جو جتنی حدیثیں آدمارے پاس صحابہ نے روایت کر کے ہمیں دی ہیں حضور کے حسن پاک کی نظر مبارک کے نور کی حضور علیہ السلام کے مراج شریف پہ جانے کی یہ ساری باتیں ہمارے طرح کیسے پہنچتیں اس لیے اگر چاہتے ہیں نا کہ کل دکھوں میں سخح کا سانس ملے اگر ہم چاہتے ہیں نا پورے اندھیرے میں ایک روشنی کا چراغ ملے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ساری چیزیں اپنے جگہ پہ موجود رہیں لیکن جب مندار ہاتھ کو سونے لگے تو وہ حضور کی نات پڑھ کے سوئے وہ حضور کی نات سن کے سوئے اور آپ جو کام بھی کرتے ہیں وہ کریں آپ جو کام بھی کرتے ہیں کریں لیکن جو ہمارا کام ہوتا ہے نا وہ ہماری ڈیوٹی ہے وہ ہماری اصل نہیں ہماری اصل تو اللہ رسول ہے ہمارا کام دیکھیں نا اگر کوئی آدمی لکڑی کا کام کرتا ہے تو اس کی پہچان یہ تو نہیں کہ وہ لکڑی کا کام کرتا ہے یہ تو اس کا شعبہ ہے اگر کوئی آدمی لوہے کے اوزار بناتا ہے تو یہ اس کی پہچان ہے یہ اس کی اصل نہیں اصل تو یہ کہ وہ مسلمان ہیں اصل تو اس کی اجائیو اللہ زینہ آمانو اصل تو اس کی اکنتم خیر امتن تو اصل تو دین ہے اصل ہم نہ کئی دفعہ اپنے کام کا اپنے اوپر غلبہ کر بیٹھتے ہیں اتنا غلبہ کر بیٹھتے ہیں کہ بڑے سارے باقی رنگ بھی پھیکے ہو جاتے ہیں آپ نے انراز نہیں ہونا جو جاجے ہوتا ہے نا اس کا دل کرتا ہے میں گھر جاؤں تو گھر میں بھی کوئی مجھ سے فیصلہ ہی کرا لیا جائے بھئی وہ آپ جاجے تھے وہاں کچھہری میں یہاں بیٹے ہیں کسی کے یہاں آپ بھائی ہیں کسی کے یہاں یہاں خاتون انتظار کر رہی ہے سارے دن کی کہ تو آئے گا تو وہ کوئی دل کی بات بھائی دل کی بات